السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ایہوپ آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج جو میں ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے آلو کے کباب کی جسے پوٹیٹو کٹلٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں بڑی اچھی سیمپل سی ریسیپی ہے آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اس کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں چاہیوں گے آلو تین درمیانے سے اس کے آلو آپ بوال کے اچھی طرح سنے میش کر لیں بہت ہر پتلہ نہیں کرنا آپ نے ان کی میشن کر کے درمیانے سے سائز کا رکھنا ہے سٹائل کا اب آپ کو چاہیے گا پیاز ایک بڑا چوب کی آواز ہرا دھنیا ہری مرچیں ایک چمچ آپ کو چاہیے ہوگی کوٹیوی لال مرچ آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ کالا نمک آدھا چمچ میں نے اس کے اندر زیرہ پاورڈر لیا ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر دھنیا پاورڈر لیا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ کراش نہیں کرنا لائٹ سا آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک اپ کو انڈا جائیے ہوگا اب ہم سب چیزوں کو ایک باول میں ڈالیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں آپ کو ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا اس کے لئے تو بہتر ہوگا آپ گلاف پہن لیں کیونکہ مرچیں آپ کے ہاتھوں کو بنا بھی لگیں کیونکہ اس میں ہری مرچیں بھی ہیں اس لئے آپ کو گلاف پہنا آپ کے لئے اچھا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک انڈا اب آپ اس کے کباب بناتے ہیں کباب کے سائز درمیانے سائز کر رکھیں ایک گول سا بول بنا کے آپ اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں اچھا سا سائز کا آپ کا کٹلٹ سے کباب بن جائے گا اب آپ ایک پین لیں پین کے لئے ڈالیں آئل آپ نے داری سی بات اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا لائٹ سا فرائی کرنا ہے اس لئے آپ کو کم آئل چاہی ہوگا آپ نے جو اپنے کباب ہیں انہیں پہلے انڈے میں ڈپ کر کے پھر اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کرنا ہے ہلکا سا دونہ سائٹ سے بریڈ کرمز لگا کے تو آپ نے اس کو لائٹ سا فرائی کر لینا ہے فرائنگ آپ نے کرنی ہے لو ٹو میڈیم اس کے اوپر آگ پہ اس لئے تاکہ وہ جلے نہیں کیونکہ بریڈ کرمز ہے جلدی جو ہے وہ بلیک یا براؤن ہو سکتے ہیں اس لئے سے آپ نے اس کی آگ جو ہے وہ نورمل سائز کی نورمل اس کی رکھنی ہے میں اس کے ساتھ سب کر رہی ہوں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا and thank you for watching my video and don't forget to subscribe اللہ حافظ